سارے طریقے آتے ہیں مگر پیار محبت سے چلنا چاہتے ہیں وزیرالہ پنجاب اسمان بزدار کا دبنگ بیان بولے قانونی اور آئینی وزیرالہ ہوں ہٹانے کا طریقہ بھی آئین میں درج ہے گورنر وزیرالہ اور سینئر وزیر کا اپنا اپنا کردار ہے کوئی کسی کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر رہا زمنی الیکشن میں دفعہ 144 کے خلاف ورزی پر کاروائی کرنے کا اعلان وزیرالہ پنجاب کا میڈیا سے آمنہ سامنا ڈالر مہنگا ہو گیا صحافی کا سوال گرین پاکستان کی بات کریں وزیرالہ کا جواب آئی جی کا تبادلہ کیوں ہوا ریپورٹر کا سوال آج جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس پر بات کریں یہاں یہ معاملہ ڈسکس نہ کریں وزیرالہ پنجاب اسمان بزدار کا جواب بولے آئی جی کے معاملے پر کوئی ڈڈلوک نہیں پنجاب میں کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کا آغاز وزیرالہ پنجاب اسمان بزدار نے حضوری باگ میں پودا لگا کر گرین مہم کا افتتہ کیا جھاڑو دے کر کلین مہم شروع کی چیف سیلیکٹر انزمام الحق جپری کمیشنر کیپٹن ریٹائیڈ انوار الحق کی بھی تقریب میں شرکت گڑی شاہو میں گھر کی چھت پر پر اصطرار دھماکہ علاقے میں خوف و حیراس گھر سے تین دیسی ساختہ بم بھی برامت بمز کو تاروں سے آپس میں جوڑا گیا تھا پولس اور بم ریسپوزل سکارڈ کی ٹیمیں موقع پر موجود دھماکے کی تفتیش میں مصروف فلیٹ میں کام کرنے والے دو مزدوروں کو حیراسک ملے لیا سٹی ڈی کی ٹیم گھر کو کلیئر کرے گی ہینڈ گنڈے نہیں پائر کریکر تھے شادی بیا کی تقریب میں استعمال کے لیے لائے گئے تھے تفتیش جاری ہے ایس پی سیور لائنز محمد افزل کی میریہ سے گفت نیپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں گرفتار نہ کیا جائے خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کی ہائی کورٹ میں حفاظت زمانت کے لیے درخواست لاہور ہائی کورٹ میں درخواست اپتدائی سماعت کے لیے منظور کر لی جسٹس علی باکر نجفی کی سربراہی میں دو رکھنے بینچ پندرہ خوبر کو سماعت کرے گا بیٹی کے قاتل کو سرعام فانسی دی جائے زینب کے والد کی مجرم عمران کو سرعام فانسی دینے کی اپیر ہائی کورٹ میں دائر درخواست اپتدائی سماعت کے لیے مقرر جسٹس سردار شمیم اور جسٹس شہباز جزوی پر مشتمل بینچ پندرہ اکتوبر کو سماعت کرے گا سرعام فانسی دینے سے ایسے مجرمانہ فیل دوبارہ نہیں ہوں گے امین انسان پروفیسرز کو ہتھکڑیاں لگا کر آدالت میں پیشی ڈی جی نیب کا غلطی کا اعتراف معافی مانگ لی سپریم کورٹ کا ڈی جی نیب اور افسران کو پوری قوم سے تحریری معافی مانگنے کا حکم اگر آپ کو سوروار ہیں تو مقدمہ درچ کرنے کا حکم دیتا ہوں پھر زمانتیں کرواتے پھرے ہتھکڑی بھی لگواتا ہوں چیف جسٹس کا ڈی جی نیب سے مقالما ڈی جی نیب آدالت میں آب دیدہ ہو گئے اپنی باری آئی تو آنکھوں میں آنچوں آگئے چیف جسٹس کا اس طرف سا سیشن کورٹ میں وکلا کا سب انسپیکٹر پر تشدد کا معاملہ چیف جسٹس کا وکلا کے خلاف دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے سے انکار اسطیفہ دے دوں گا مگر نائنصافی نہیں کروں گا چیف جسٹس کے وکلا کی گرفتاریوں سے متعلق کیس میں رماغ نامزد وکلا کی گرفتاریوں سے متعلق حکمیں امتنائی جاری کرنے کی استعداد بھی مسترد ادارے کا باپ ہوں گالیاں بھی کھانی پڑی تو کھاؤں گا چیف جسٹس ساکت نے ساتھ چیف جسٹس آدالت سے باہر آگئے بولے جسے دھرنا دینا ہے دے دے کمرہ آدالت میں وکلا کے شیم شیم کے نارے نارے لگانے والے میری آدالت میں نہ آئیں چیف جسٹس آپ کے خلاف نارے لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتے سدر لاہور بار کی وضاحت سب کو پیغام ہے ملک میں صرف جمہوریت ہوگی آئین اور قانون کے علاوہ کوئی اقدام قابل قبول نہیں انصاف کے لیے دروازے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں چیف جسٹس کا آواری ہوتل میں آسمہ جانگیر کے تازیتی ریفرنس سے خطاب کہا آسمہ جانگیر انسانی حقوق کی علم بردار زمنی الیکشن کا مارکہ کل ہوگا لاہور کی دو قومی اور دو صوبائی اسیملیوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے گیارہ لاکھ پچھتر ہزار آٹھ سو باتیس ووٹرز حق رائدہی استعمال کریں گے این اے اکسو اکاتس میں خاجہ ساد رفیق اور ہمایی اختر کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع این اے اکسو چوبیس میں شاہد خکان عباسی اور غلام مہیدین دیوان کے درمیان جوڑ پڑے گا صوبائی حلقوں میں سہیل شاکت بات، یوسف علی، سیف الملوک اور منشاہ سندو مدہ مقابل پاک فوج کی نگرانی میں پریزائرنگ افسران کو سامان کی ترسی زمنی انتخاب کا دنگل، سیکیورٹی پلان تیار گیارہ ہزار اہل کار ڈیوٹی دیں گے آٹھ سو اکیاسی پولنگ سٹیشنز میں سے ایک سو ترانوے پولنگ سٹیشنز حساس قرار پولنگ کا عمل پاک فوج کی نگرانی میں ہوگا امریکہ سی پیک کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا ہم نے ملکی مفاق میں فیصلے کرنے ہیں پاکستان کے لیے اب کسی سے ڈیکٹیشن نہیں لیں گے گورنر پنجاب کی میڈیا سے گفتگو کہا تجاوزات اور مافیا کے خلاف بلا امتیاز آپریشن جاری ہے پنجاب حکومت کا لینڈ ریکارڈ ڈیٹا بینک بنانے کا فیصلہ پنجاب ہر کے تمام سرکاری محکموں سے ان کی زمینوں کا ریکارڈ طلب محکموں کے پاس کتنی زمین زیر استعمال اور کتنی ارازی خالی ہے تفصیلات طلب لینڈ ریکارڈ بینک سے عوامی فلاح کے منصوبے شروع کیے جائیں گے پنجاب حکومت ایف آئی اے اور زلہ انتظامیہ کا جالی عدویات بنانے والی کمپنی آلائنس پارما پر چھاپا کروڑوں روپے کی غیر ممنوع عدویات برامت چین سے زائد المیاد عدویات منگوا کر کمپنی میں نئی پیکنگ کر کے سپلائی کی جاتی تھی نیو انارکلی کی غذافی سٹریٹ میں تعمیراتی کام کے دوران مخدوش امارت کا شیڈ گر گیا چالیس سالہ رہگیر قاتون ملبے تلے دبکر جام بہت قاتون کی شنق شمین کے نام سے ہوئی پولیس نے واقع حادثہ کرا دے دیا ایو ایس کے سائزدانوں نے بائیولوجیکل سکن ایجات کر لی پاکستان میں کلون ہونے والی بائیولوجیکل سکن انتہائی سستی ہے میڈیکل تعلیم اداروں میں اساتذہ کی کمی کا مکمل احساس ہے صبح وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کا یوریورسٹی آف ہیلس سائنسس میں کانفرنس سے خطاب جب ہم ٹھیک ہوں گے تو ملک ٹھیک ہوگا ہم نے ملک کو کچھ نہیں دیا پاکستان نے ہم کو سب کچھ دیا تعلیم کی مدد سے معاشرے میں بہتری لاسکتے ہیں صبح وزیر سنت و تجارت نیا سم اقبال کا پنجاب کالج میں طلبہ سے خطاب محکمہ محولیات کی مختلف علاقوں میں کارروہیاں آلود کی پھیلانے والی چھے سٹیل مل سمیت آٹھ فیکٹریوں کو سیل کیا گیا پندرہ گاڑیوں کے چالان ہوئے ملزم کے گرفتاری کے لیے صدر پولیس کے ساتھ انویسٹیکیشن بنگ کو بھی کاسٹ ملشا بم کے بیرون ملک پرار ہونے کی کوئی اطلاع نہیں بائشت اور خزانہ مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتا ملک و قوم کے لیے مشکل فیصلے لینا ہوں گے یہ فیصلے بہت سے لوگوں کو متاثر کریں گے ذاتی اور انفرادی مفاد کی پولیسی اپنے ہی چلے گی مشیر وزیراعظم عبد الرزاق داؤت کا لاہور جمبر سے خطاب اور LDA کے شوبہ ٹاؤن پلاننگ بنگ کا سبزازار میں آپریشن ایک سکول اور کمرشل حال کو بھس مار کر دیا